ملتان ٹیسٹ میں ساؤتھ شکیل کے خلاف ایمپائر کے فیصلہ پر سخت تنقید انگلیش ٹیم ملتان ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر کے بائیس سال کے بعد پاکستان کے خلاف اس کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جبکہ پہلی مرتبہ قومی ٹیم کے خلاف لگاتار دو ٹیسٹ میچز جیتے ہیں دوسری اننگز میں حدف کے تاقب میں پاکستان نے ایک سو اٹھانوے رنز پانچ وکٹو کے نقصان پر بکیا اننگز کا آغاز کیا تو جو روٹ نے ٹیسٹ میں اپنی پچاس میں وقتیں مکمل کر لی محمد نواز پنتالیس رنز بنا کر مارک وڈ کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ ساؤتھ شکیل جو رانوے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے متنازہ کیچ پر دنیا بھر کے کرکٹر تبصرے کر رہے ہیں اور ایمپائر کے اس فیصلہ کو پاکستان کی شکست کی اہم وجہ قرار دیا ہے سابق کپتان راشد لطیفر وقار یونس نے بھی ساؤتھ شکیل کو آؤٹ دیے جانے پر ایمپائر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایمپائر جو ویلسن کو کیسے انگلیاں گین کے نیچے نظر آگئیں یہ ایک حیران کن فیصلہ ہے مہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایمپائر کسی نتیجہ پر پوائنٹنے سے کاسی رہے تو فیصلہ بیٹسمن کے حق میں دیا جاتا ہے لیکن ساؤتھ کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا پاکستانی اوپنر امام الحق ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو کر ایم آئی آر کے لیے ہسپتال روانہ ہو گئے تھے تاہم ہسپتال سے واپسی پر انہوں نے بیٹنگ کی ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کو دوسرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے 355 رنز کا حدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 328 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے راولپنڈی ٹیسٹ میں میچ برابر کرنے کا سنہری موقع ضائع کرنے کے بعد کومی ٹیم نے ملتان ٹیسٹ میں بھی جیتی بازی انگلینڈ کی جھولی میں ڈال دی جب سوتھ شکیل اور محمد نواز کی جوڑی وکٹ پر موجود تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان بہ آسانی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن دونوں کی یکے بعد دیگرے پویلین لوٹنے کے بعد انگلیش باغلور کھیل پر ہاوی ہو گئے کومی ٹیم کی سپینر عبرار احمد نے دوسرے اننگز میں چار کھلاڑیوں کا شکار کیا جبکہ اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں انہوں نے گیارہ وکٹیں حاصل کی تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ سترہ دسمبر سے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کے لیے سپورٹنگ پیچ کی تیاری آخری مرحلے میں ہے پی سی بی نے میچ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز کر دیا ہے امید ہے کہ راولپنڈی اور ملتان کی طرح کراچی میں بھی شائکین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم کا رخ کرے گی